حضرت سلمان علیہ السلام سمندر کے کنارے بیٹھے تھے آپ نے دیکھا کہ ایک چونٹی اپنی موں میں ایک دانہ لیے سمندر کی کرف بھڑ رہی ہے چونٹی جب سمندر کے کنارے پر پہنچی تو ایک مینڈر سمندر سے باہر آیا اس نے اپنا موں کھولا اور چونٹی اس کے اندر چلی گئی مینڈک سمندر کی گہرائیوں میں چلا گیا کچھ دیر بار گزرنے کے بعد وہی مینڈک دوبارہ سمندر سے باہر آیا اور اپنا موں کھولا وہی چونٹی اس مینڈک کے موں سے باہر نکل آئی لیکن اب چونٹی کے موں میں دانہ لکھا حضرت سلمان علیہ السلام یہ سب دیکھ کر حیران ہوئے آپ نے فوراً اس چونٹی کو طلب کیا اور پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے یہ تم کیا کر رہی ہو ابھی تم دانہ لے کر مینڈک کے موں میں گئی تھی تم کہاں گئی تھی چونٹی کہنے لگی اے پیغمبرِ خدا اس سمندر کی گہرائی میں جا کر دور ایک پتر ہے یہ پتر اندر سے خالی ہے اس پتر کے اندر ایک کیوہ رہتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کیوے کو ایسے مقام پر پیدا کیا ہے کہ وہ وہاں سے نہیں نکل سکتا وہاں اس کی کل کائنات ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کام پر مقرر کیا ہے کہ میں اس کو کھانا پہنچاؤں اللہ نے مینڈک کو معمور کیا ہے مینڈک روزانہ مجھے اپنے موں میں لے کر پانی سے ہوتا ہوا اس پتر تک لے جاتا ہے وہ مینڈک اپنا موں اس پتر کے سراخت پر رکھ دیتا ہے میں اس کے موں سے نکل کر اس کیڑے تک جاتی ہوں وہ اناج جو میرے موں میں ہوتا ہے وہ اناج اس کے پاس رکھ دیتی ہوں یہ مینڈک میرا انتظار کرتا رہتا ہے میں واپس اس کے موں میں داخل ہو جاتی ہوں اور یہ پانی میں تیرتے ہوئے مجھے واپس خوشکی پر لے آتا ہے یہ دیکھ کر حضرت سلمان علیہ السلام کے دل میں فائش پیدا ہوئی کیوں نہ میں بھی اللہ پاکی ساری مخلوق کی دعوت کروں حضرت سلمان علیہ السلام کا نام ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے لگے کہ میرے پروردگار مجھے اجازت دے کے میں تیری تمام مخلوق کو پورا سال کھانا کھلاؤں اللہ نے وہی بیجی اے سلمان تم اس کی قدرت نہیں رکھتے حضرت سلمان علیہ السلام نے پھر عرض کیا اے اللہ ایک ہفتے کی دعوت کی اجازت ہوئے جائے اللہ پاک نے پھر وہی نوزل کی اور کہا اے سلمان تم اس کی قدرت نہیں رکھتے حضرت سلمان علیہ السلام نے تیسری مرتبہ پھر فرمایا اے میرے پروردگار مجھے صرف ایک دن کی اجازت دے دی جائے میں آپ کی تمام مخلوقات کو کھانا کھنا سکوں اللہ تعالیٰ نے تیسری مرتبہ پھر فرمایا اے سلمان تو اس پر قدرت نہیں رکھتے بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت سلمان علیہ السلام کو ایک دن کی اجازت دے دی کہ وہ دنیا کی تمام مخلوقات کو کھانا کھلائیں آپ علیہ السلام کو اجازت مل گئی تو آپ علیہ السلام نے تمام جنات اور انسانوں کو حکم دیا کہ وہ تمام کے تمام ان چیزوں کو جو زمین پر خلال ہے یعنی گائیں، بیل، بکریہ، دھنبے وغیرہ ان تمام چیزوں کو جو جن سنوان میں سے ہیں یعنی پرندے وغیرہ ان سب کو جمع کر لیا جائے جنات اور انسانوں نے مل کر ان تمام چیزوں کو حضرت سلمان علیہ السلام کے سامنے پیش کیا بڑی بڑی دیگے تیار کر لی گئی تو جنوروں کو زبا کیا گیا ان کو پکایا گیا اس کے بعد تستخوان پر کھانا لگا دیا گیا دستخوان بھی ایسا کہ ایک طرف سے ایک آدمی گوڑا دوڑائے تو دوسرے کونے تک جانے میں اس کو دو مہینے لگے کتنی ہی اس دستخوان کی جوڑائی بھی تھی جب تمام چیزیں تیار ہو چکی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس وہی بیجی اے سلمان، تو مخرقات میں سے کس سے دعوت شروع کرے گا حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا اے میرے اللہ، میں دریا کے جانوروں سے شروع کروں گا اللہ تعالیٰ نے سمندر کی مچھلی کو حکم دیا کہ وہ حضرت سلمان علیہ السلام کی دعوت کھائے کیونکہ آج من کے لئے حضرت سلمان علیہ السلام کی طرف سے دعوت ہے مچھلی نے سر اٹھایا وہ دستخوان کے ایک طرف سے کھانا شروع کر دیا وہ کھاتے کھاتے دوسری طرف پہنچ گیا یہاں تک کہ مچھلی حضرت سلمان علیہ السلام کا تیار کردہ سارا کھانا کھا گئی مچھلی کہنے لگی میرے پیٹھ نہیں بڑا مجھے اور کھانا کھلایا جائے اے سلمان آپ خود جان لیجئے جب کھانا آپ نے کئی روز سے بنایا تھا جس کھانے کو آپ کو بنانے میں کئی دن لگ دے تھے اتنا کھانا میرا پروردگار مجھے ایک دن میں تین مرتبہ دیتا ہے اور آج تک کبھی بھی اس میں کمی نہیں ہوئی اس لئے اے سلمان آج میرے کھانے سے رکھنے کا سبب کیوں بنا ہے کیونکہ رکس تو نے اپنے ذمہ لیا تھا اور تو نے میرے کھانے میں کمی کر دی اسی وقت آج سلمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے پاک ہے وہ ذات جو کفالت کرنے والا ہے اور وہ بھی روزی کے ساتھ مخلوق جانتی بھی نہیں کہ کہاں کہاں سے ہاتا ہے پیارے دوستو بے شک ہمارا رازق اور خالق اللہ تعالیٰ کی پاک ذات ہے اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں وہ الگ بات ہے کہ ہمیں مانگنا نہیں آتا کبھی بھی اپنے مال و دولت یا کسی بھی مقاو پر غرور مت کیجئے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا مانگتے رہیں اللہ پاک ہم سب کو رزق کی فراوانی عطا فرمائے اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے آل پاک سے سچی اور فقی محبت عطا فرمائے آمین جی تو پیارے دوستو ہم امیت کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیو کا نوٹفیکیشن بروقت ملتا رہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظہ آمان میں رکھے آمین سمامین